اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہم صلی علی محمد وعالی وعلا بیته الطیبین الطافرین المعصومین المنتقبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم ربطہ وطفحرهم تطهیر اللہم صلی علی محمد وعالی وعلا طالد اللہ علی اعدائهم الانین من ابل جوم ظلمهم الى جوم قیامتین لا سیما اللہم العن اولا ظالم ظلم حق محمد وعال محمد وغسب حقهم وهو الزندیق الأکبر الأحمق الأبتر القافر المردود ثانی اسمیں نمرود الفاسق الفاجر المشرق المطرود عدو اللہ وعدو الرسول اللذی انکر حق البطول اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید وهو اسبق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَرَ مِنْهُ وَهُوَا فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ درود پر دیجئے محمد وعال محمد کے ساتھ اللہ محترم سبعین اکرام قدر حمد ہے اس خالق کائنات کے لئے جس نے قابع دل کو محبت علی سے پھر دیا سلامت رہیں آپ مختصر سے زحمت ہے اور قرور و درود و سلام ہو اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کی تربیت آدمی کو انسان انسان کے مسلمان مسلمان کو صاحب ایمان صاحب ایمان کو سلمان اور سلمان کو سیرت قلع ایمان میں ڈھال دیتی ہے سلامت رہی علیہ السلام میں آج کی اپنی اس تقریر سے پہلے گردو اور نواز سے آئے ہوئے مومنین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ مجلسیں کسی کی دل آزاری کے لئے نہیں ہوتی کسی کے مقدسات کی توہین کرنے کے لئے نہیں ہوتی بلکہ ہم گھلی گھلی کوچے کوچے بازار بازار اور راہوں میں آ کر لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے لوگو جان لو ظالم کون تھا مجلوم کون تھا حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کا شر فاصل کیا ہے پروردگارِ عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ يَبْتَدِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَنَيُقْبَلَ مِنْهُ جو بھی قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا فَنَيْقْبَلَ مِنْهُ تو وہ اس سے ہر جز قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَا فِي الْآخِرَتِي مِنَ الْخَاسِرِينَ وہ بندہ آخرت کے اعتبار سے خسارے میں ہوگا گھاٹے میں ہوگا یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کو اختیار کریں لہٰذا وہ دین جس پر ہمیں فقر ہے جس پر ہمیں ناز ہے اس دین کا نام اللہ نے اسلام رکھا بولئے گا میرے ساتھ اس دین کا نام اللہ نے اسلام رکھا اس کے پہنچانے والے کا نام محمد سا معصوم انسان رکھا اس کے بنانے والے کا نام رحمان رکھا اس کی بات ماننے کا نام ایمان رکھا اس کی بات نہ ماننے کا نام بہتان رکھا اس کے آئین کا لقب قرآن رکھا اس کے مخالف کا لقب شیطان رکھا اس کے محافظ کا لقب قلع ایمان رکھا اور ان تمام کے نگران کا نام حضرت عمران رکھا وہی اسلام قربلا کے میڈان میں اسی اسلام کو جو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا اسے یزید کہتے ہیں اور یزید کو اس کی فوج سمیت جو مٹی چٹا دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں آج کی اس مجلس میں قربلا میں دو گروہ تھے ایک حسین کا گروہ تھا ایک یزید کا گروہ تھا میں آج کی اس مجلس میں اس مقدس ممبر سے یزید کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا میں تو آج اس شخصیت کے بارے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو ہر ہمارے دلوں کا چین ہے جس کا نام حسین ہے جو مومنوں کی دلوں کی آرزو ہے جو ہر فکر کی جستجو ہے میں لفظ بدل کے یوں کہوں کہ حسین رادہ ہے حسین سکندر ہے حسین آلی ہے خود حسین نگریت دل کی آبادی ہے حسین آلی خدا کی پرستی ہے عزیزان محترم سامعین قرام قدر عرش جس کے نانا کی سیرگاہ ہو اور فرش پہ جس کی کربلا ہو دمانہ پھر پوچھتا ہے کہ حسین کیا ہے لہذا عزیزان محترم سامعین قرام قدر جب بھی کسی حسدی کا تعارف کروایا جاتا ہے تو اس کی حسب اور نصف کا تعارف کروایا جاتا ہے کون ہے حسین جس کا نانا سید الانبیاء ہے جسے اللہ مخاطب ہو کے کہتے ہیں میرا حبیب تو کوئی عام نہیں حبیب اگر تو نہ ہوتا خدایی کا راز آشکار نہ ہوتا مصور تو ہوتا لیکن اس کا کوئی شہکار نہ ہوتا حسن تو ہوتا لیکن اس کا کوئی پرستار نہ ہوتا حبیب اگر تو نہ ہوتا نہ کائنات ہوتی نہ گنگار ہوتے نہ شفاق کا کاروبار ہوتا حبیب تو کوئی عام نہیں تو علیف سے اِنَّا آتِنَ قَلْقَوْسُرْ ہے بِسَ بَشِرُ النَّزِيرَ ہے تیسے تِلْقَ الرُّسُلْ ہے سَسِ سُمَّا عَرَسْتَ الْكِتَابَ اللَّذِينَ اَسْتَفَيْنَ مِنْ عِبَادِنَا ہے جِمْ سَجَاهِ دُو فِي سَبِي لَحِي ہے حَاسِ حُولَهُ نُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا ہے حَاسِ مَا تُلْخَاسِ خَاتَمُ النَّبِجِينَ ہے حَاسِ اللَّبَجِينَ سوال لاکھ انبیاء کی صیرت اگر لفظوں میں ڈھلے تو اسے قرآن کہتے ہیں اور جو اس قرآن کو مٹانے کی کوشش کرے اسے یزید کہتے ہیں اور اسی قرآن کو جو لوگے انسنا پر پڑھتے اسے حسین کہتے ہیں اور یزید چاہتا تھا کہ اسلام مٹ جائے لیکن حسین ابن علی نے اس کی فوج و سوید اس کا غروب خاکتے ملا دیا پھل لگ سکے نا جس کو وہ ڈھالی بنا دیا اور حد ہو گئی حسین تیرے انتقام کی لفظ یزید کو ہی گالی بنا دیا اللہ اکبر یا رسول اللہ حد ہو گئی حسین تیرے انتقام کی لفظ یزید کو ہی گالی بنا دیا میں مختصر سے لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں حسین کون ہے اور یزید کون ہے عزیزان محترم سمائنے گرانے قدر سوالاک انبیاء کی سیڑھ اگر کسی نقطہ وجود میں سمٹ جائے تو اسے حسین کہتے ہیں اور پوری کائنا کی نجاست و گندگی جب خلافت کا منحوس لگا تھا اور کر شام کے تخت پہ بیٹھ جائے تو اسے یزید کہتے ہیں عزیزان محترم جیسی ماں ہوتی ہے ویسے بیٹا ہوتا ہے ماں اگر میسون ہو تو بیٹا یزید ہوتا ہے ماں اگر فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے لہذا جو اسلام کو بچا جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں اور جو کوفہ و بازار کی راہوں میں حسین کو بچا جائے اسے زینب قبراء کہتے ہیں یہی وجہ ہے جب دربارے یزید میں علی کی بیٹی نے کہا تھا یا یزیدو سمہ کت قیدکا وساسا یکا وجہ جہدکا فوللاہ اللہی شرفنا بالوحی والکتاب والنبوت والانتخاب لا تدرکو امدنا ولا تبلغ غایتنا ولا تبیتو وحینا ولا تبو ذکرنا میرے کہنا یہ بھی نے کہا جاؤ یزید جان گئی تو کون ہے حسین کون ہے اس نے کہا علی کی بیٹی کیا فرق ہے مجر حسین میں بھی میرے کہا تھا اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر علی کی بیٹی کی زبان سے حسین سننا چاہتا ہے میرے کہا کہ یزید تو نہیں جانتا تو کون ہے حسین کون ہے اس نے کہا علی کی بیٹی کیا فرق ہے مجر حسین میں بھی میرے کہا تھا یزید سن اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر تفریق تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر تو رج سرابہ ہے وہ تطہیر کا پیکر تو رج سرابہ ہے وہ تطہیر کا پیکر تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے تو مابی آزادہ وہ حسین کیا کہنے وہاں وہاں گبلہ تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے تو معویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے علی کی بیٹی نے وہاں کھلے الفاظ میں اعلان کیا تھا کہ عزیب سن بادشاہ تیری سلطنت تیری حکومت تیری سپاہی تیرے مورخ تیرے مترجم تیرے مولف تیرے محول تیرا اعلان میرا جو انہاں حسین سننے کہا دی وہ اصل بولے اعلان میرا اس نے کہا علی کی بیٹی کیا اعلان کرنا چاہتی ہے بلکہ یہ جزید سن تاریخ ملے کی تیرے چہرے پہ سیاہی جزید سن تاریخ ملے کی تیرے چہرے پہ سیاہی تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی جزید تاریخ ملے کی تیرے چہرے پہ سیاہی ٹھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی اب آہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی کر دوں گی کلم میں مفتی قاذب کے کلم کو گھر گھر میں لگا دوں گی میں غازی کے یا جیہ بی بی نے اعلان کیا تھا یا یزیدو سننا کد قیدکا وسعسا یکا آج علی کی بیٹی اس دربار میں کھڑے ہو کر تک سے وعدہ کر کے جا رہی ہے کہ مجھے اس خدا کی قسم جس نے ہمیں نبوت عطا کی ہے جس نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے خدا کی قسم میں آج حسین ابن علی کو ایسے زندہ کر کے جاؤں گی کہ جب تک قیامت تک جب تک اللہ اللہ ہوتا رہے گا تب تک حسین حسین ہوتا رہے گا علی کے بیٹے کو علی کی بیٹی کے وعدے کو پورا کرنے کے لئے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے لبائک یا حسین 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 ہائے دری یہ جو مساداریاں ہو رہی ہیں یہ نتیجہ ہے وہ پیشنگوئی ہے جناب زینب بنت علی علیہ السلام کی جو انہوں نے چودہ سو سال پہلے دربارے یزید میں کی تھی کہ یا یزیدو میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں جب تک خدا ہوتا رہے گا تب تک خسین خسین ہوتا رہے گا ازادران مزلوم کربلا خطبہ دیتے دیتے اچانک جناب زینب کی نظر چہرہ ابباس پہ پڑی اور پھر اپنا ننگا سرح دیکھا اور پھر علی کی بیٹی سے پرداشت نہ ہو سکا اور چیخ نکل گئی علی کی بیٹی کی اور رو کے کہا میں اس خسین غریب کی بیٹی ہوں جس کا امامہ بھی لوٹ لیا گیا جو مسائل سننے آئے ہو ازادران جیسے ہی فضائل پڑے امام کے پھر رو کے کہتی ہے میں اس خسین غریب کی بیٹی ہوں جس کا قرطہ بھی لوٹ لیا گیا ازادران مزلوم کربلا اثر اشور جب لوگوں نے حسین ابن علی کو قتل کر دیا تو فقط قتل کرنے پر اکتفانہ کیا کوئی غریب کا امامہ لوٹ کے لے گیا کوئی غریب کی عبا لوٹ کے لے گیا کوئی غریب کی قبا لوٹ کے لے گیا کوئی غریب کی نالین لوٹ کے لے گیا ازادران ایک ملعون حسین کو لوٹنے کے لیے آیا اس نے گردن سے لے کے پہو تک حسین ابن علی کو دیکھا اسے لوٹنے کے لیے کچھ نہ ملے اسے حسین کی انگلی میں ایک انگوٹھی نظر آئی ازادران اس نے انگوٹھی اتارنا چاہی لیکن انگلی زخموں سے اتنی سوج چکی تھی انگوٹھی نہیں اتر رہی تھی نازارہ الالجمین والشمال اس ملعون نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا اسے ٹوٹی ہوئی تلوار نظر آئی ازادران مظلوم کربلا اب اگر کسی کا دل دکھے مجھے معاف دے دیے گا اور امتی سیدوں کا پرسہ دی دیے گا اس ملعون نے ٹوٹی ہوئی تلوار کا ٹکرا اٹھایا نیچے پتھر رکھا اوپر حسین کی انگلی کو رکھا اوپر تلوار کا ٹکرا رکھا اور زور زور سے مار رہ شروع کیا ازادران مظلوم کربلا اور منعون حسین کی انگلی بھی لے گیا حسین کی انگوٹی بھی لے گیا وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلَبِيًّا